جماعت اسلامی آزاد جمہو کشمیر گلگت بلکستان کے امیر ڈاکٹر خالد محمود نے برمنگم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری پاکستان کے دفاع اور تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت نہ ہوتی تو آج کوئی مسئلہ کشمیر نہ اٹھاتا پریس کانفرنس کی تفصیلات بتا رہے ہیں ناصر محمود راجہ برمنگم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی آزاد جمہو کشمیر گلگت بلکستان کے امیر ڈاکٹر خالد محمود تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی یورپ کے صدر محمد غالب اور میگلینز کے صدر شاہ نواز کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے کوشہ ہے جماعت اسلامی کی موجودگی میں تحریک آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا مقررین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق کی ریپورٹ نے بھارت کا سیاہ چہرہ دنیا کے سامنے بینکاب کر دیا ہے سفارتی محاذ پر برطانیہ اور یورپ میں تحریک کشمیر برطانیہ یورپ وہ کام کر رہی ہے جو حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان کی نئی حکومت سے توقع ہے کہ وہ کشمیریوں کی توقعات پر پورا اتریں گے پاکستانِ کارزار میں ہیں اور میدانِ جہاد میں ہیں اور جدو جہد کی ایک لازوال داستان ہے جو اہلِ کشمیر مسلسل اور وہ جدو جہد پاکستان کی تقمیل پاکستان کی بقا اور پاکستان کی حفاظت کی جدو جہد ہے اہلِ کشمیر اس سارے عرصے میں کم از کم سات لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں ہزاروں ہمارے نوجوان وہاں ٹاکچر سلو میں ہیں انہیں اغوا کیا گیا اور آج تک ان کی ماں کو ان کے گھروالوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ شہید کر دیا گئے کسی اجتماعی قبر کی نظر ہو گئے یا وہ ٹاکچر سلو میں عذیت ہزاروں ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عصمت کو تارتار کیا گیا اور وہاں کیفیت یہ ہے کہ آصفہ کو شہید کر دیا گیا جو ریکارڈ پہ آئی اور جب بین لقوامی میڈیا نے اس پہ توجہ کی تو پھر ہیومر رائٹس آرکرائزیشن بھی متوجہ ہوئیں ختم کیا گیا تو کشمیری دنیا بھر میں بھی آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اس کی شدید مضامت کریں گے اور ہم بین لقوامی برادری سے بھی یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی جو خصوصی حسیح کشمیریوں کو جو میعثر ہے اس کے ختم کرنے کے حوالے سے جو اقتماع بھارت کر رہا ہے اس حوالے سے بین لقوامی برادری اور اقامہ متعدہ اس کا نوٹس دے اس مرحلے پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان میں بننے چلی ہے ہم عمران خان صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سنتالیس کے شہدہ اور کشمیر کی وادی میں مسلسل شاعتوں کا ایک سلسلہ اور شہید ہونے والے بزرگوں بچوں اور جوانوں کی آرزوں کے مطابق ایک اسلامی فلائی ریاست پاکستان کو بنائیں گے اور مسلہ کشمیر جو پاکستان کے فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے اس پہ حکومتوں کا سٹارز تو رہا لیکن کنسسٹنٹ پالیسی نہیں رہی عمران خان صاحب ایک جاندار وزیر خارجہ مقرر کریں کشمیر کمیٹی کا چیئرمن کشمیر کی قیادت کے مشورے سے اس فرد کو لگایا جا جو کشمیر کی تاریخ اور تحریک آزادی یہ کشمیر سے کما حق کو آگا ہو اس موقع پر فہین قیانی محمد غالب اور شاہ نواز نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جس طرح کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اہل کشمیر بھارت کو ان ازائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے آزاد خطے کو جماعت اسلامی نے بیس کیم بنایا ہے جماعت اسلامی کا وین 2030 آزاد خطے میں ایک ایسا انقلاب لائے گا کہ اس سے تحریک آزادی